اور جو لوگ اس پرکار کی سرکسہ میں سیند لگانے کا کچھت پریاز کر رہے ہیں ان لوگوں کے منصوبوں کو پوری طرح دھست کرنے کی آو سکتا ہے چوبیس کروڑ جنتہ کی سرکسہ کے ساتھ سیند لگانے کے لیے کسی کو بھی چھوٹ نہیں دیں گے جو بھی اس کے ساتھ کھلوار کرنے کا پریاز کرے گا اس کو اس کی قیمت چکانے ہی پڑے گی بھائیو بہنو ہم سب کو ایک سجک ناغری کی روپ میں سدیو سچیت رہنا چاہیے بکاس کے پرتیبھی اور اپنے آس پاس کے پرویش کو دیکھتے ہوئے سرکسہ کی پرتیبھی یہ سرکسہ بیماری سے بھی اور کسی بھی پرکار کی راستی سرکسہ کے مدے پر بھی ہماری تھوڑی سی سجکتہ بہت سارے لوگوں کے جیون کو سرکسیت بچانے میں بہت بڑی بھومکہ کا نروحن کر سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں ہم لوگوں نے اتر پردیس کے اندر دو بڑی گھٹناوں کا پردہ بھاس کیا ہے ایک گھٹنا تھی جو دلی کے بٹالہ ہوس سے سنچالیت ہو رہی تھی اتر پردیس کے اندر موگ بغیر بچوں کو نسانہ بنا کر کے متانترن کے مادھیم سے ان کو جہادی کارے کے ساتھ جوڑنے اور اس کے مادھیم سے سرکسہ میں سیند لگانے کا ایک کچھ سید پریاس ہو رہا تھا کچھ سید کھڑینت رچے جا رہے تھے سرکار اور ہماری سرکسہ ایجنسیوں نے سمیہ رہتے اس کو بے پردہ کیا اور آج ایسے تطنوں کے ساتھ بہت سکتی کے ساتھ کانون کے دائرے میں رہ کر کاروائی کی جا رہی ہے کہ اگر ہماری سرکسہ میں سیند لگاؤ گے تو اس کی قیمت تویں چکانے ہی پڑے گی اور آج ان کے ساتھ بہت سکتی کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے دوسری گھٹنا آپ نے تین دن پہلے دیکھی ہوگی لکھنو رازدھانی میں پاکستان پرست آتنگ پادیوں کے ساتھ جڑ کر کے کچھ لوگ ایک بہت بڑی گھٹنا کو انجام دینا چاہتے تھے ہم بھی اپنے آس پاس کے چھیتر میں سجک ہو کر کے اس پرکار کی گھڑی ویدھیوں کے نگاہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ چہرے الگ ہوتے ہیں ان کی گھڑی ویدھیاں سندگ دی گھڑی ویدھیاں اگر آپ کے پاس یومن انٹیلیجنس ہے جنتہ کے ساتھ ستت سمپرگ اور سمباد ہے تو عام جنمانس اس بات کو بتا سکتا ہے کہ کہاں پہ کیا چیز ہو رہا ہے اور یہ بھی یومن انٹیلیجنس کا ایک بہت اچھا ادھانن رہا ہے کہ جنتہ کے دوارہ اس پرکار کی سوچنائیں کو سوچنائیں دینا کہ ہمارے یہاں کچھ سندگ دو لوگ کچھ گھڑی ویدھیوں میں لپت ہیں تھوڑا ان پہ نگاہ رکھنے کے آسکتا ہے اور اتنا پریابت تھا نگاہ رکھنے کے بعد جب دیکھا گیا تو باروت کی جکھیری ملے ہیں بوم ملے ہیں انیہ تیادنک ہتیار ملے ہیں جب یہ دیس آزادی کہ ماحول میں مصبول ہوتا اس سمیں وہاں پھر کہیں نہ کہیں کوئی بڑا بسپورٹ کر کے سرکسابیں سیند لگانے کی کچھ سیدھ کھڑی انتر کر رہے تھے لیکن سمیں رہتے اس پرکار کے کھڑی انتر کو بے نکاب کر دیا گیا اور میں پھر اس بات کو کہہ سکتا ہوں ہم سب کی سجکتہ عام ناگری کی سجکتہ کسی بھی بیوستہ کو صدیو سرکسٹ رکھ سکتا ہے ایجنسیاں کام کر رہی ہیں کام کریں گے لیکن ایک ناگری کے روپ میں ہمارا بھی کوئی دہیتو بنتا ہے اور اس دہیتو کا نروحن کرتے ہوئے کر اور ہم پوری ایمانداری اور پرتبطتہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو کوئی کارن نہیں کہ اس پرکار کی گد بدھیوں کو سمیں رہتے ہیں ہم مطور جواب دے کر کے انہیں بے پردہ کر دیں اور ایسے توتوں کا کہیں سماج میں رہتے ہیں تو ان کا سماجیک بحیثکار کیا جانا چاہیے جنتا کے دورہ ایسے لوگوں کو پوری طرح بائیکارڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں کیول ایک بیوستہ کا نہیں بلکہ سماج کی سرکسہ میں سیند لگا رہے ہیں نہ جانے کون بیکٹی بوم کسی کی جاتی کسی کا مد کسی کا مجھب نہیں دیکھتا اور جو لوگ اس پرکار کی سرکسہ میں سیند لگانے کا کچھت پریاز کر رہے ہیں ان لوگوں کے منصوبوں کو پوری طرح دھست کرنے کے آو سکتا ہے اور جنتا کی جاگروتہ اور خاص طور پر جو ہمارے جن پرتنیدی ہیں جنہیں وارڈ استر پر کام کرنا ہے گرام پنچیت استر پر کام کرنا ہے ان کی سمپرک بہت سگن ہوتے ہیں وہ اس میں ایک بڑی بھومکہ کا نروہن کر سکتے ہیں اور بڑی گھٹنا کو ٹال سکتے ہیں اور اس بڑی گھٹنا کو ٹالنے میں آپ کی بڑی بھومکہ ہو سکتی ہے اس دن سے آپ سب کو سجاک رہنے کی آو سکتا ہے یہ بکاس طبی سار تک ہے جب ہر بکتی سرکشت رہے گا اور اس لئے سرکار نے پہلے دن سے اس بارے میں کہا کہ ہم جیورو ٹالننس کی نیتی کی تحت کام کریں گے سرکشا کے مدے پار پردیس کی چوبیس کروڑ جنتا کو ہر حال میں سرکشا پردان کی جائے گی اور چوبیس کروڑ جنتا کی سرکشا کے ساتھ سیندھ لگانے کے لئے کسی کو بھی چھوٹ نہیں دیں گے جو بھی اس کے ساتھ کھلوڑ کرنے کا پریاس کرے گا اس کو اس کی قیمت چکانے ہی پڑے گی اور اسی لئے سکتی کے ساتھ پردیس کے اندر کسی بھی پرکار کی سماج بیرودی اور آشت بیرودی گدویدھی کو کچھلنے کا کارے ہو یا پیسے ورہ پرادی اور مافیوں کے خلاف چل لائے بھیان کا کارکرم پوری سکتی کے ساتھ ان سے نپٹنے کا کارے چل لائے موسیقی